تو کیا ہم سمجھے کہ آپ ابھی بی پی ایم ایلن کے اندر ہی ہیں؟ میں بی بی پی ایم ایلن کے اندر ہوں لیکن میں ٹی وی پر بھی کہا ہے کہ اگر آپ آگے کے راستے کا تعیون نہیں کریں گے تو پھر میں الیکشن لڑنے کو بے مقصد سمجھتا ہوں تو آپ الیکشن نہیں لڑیں الیکشن ہماری بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں سب سے بڑا ہلکے کے عوام ہوتے ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ ہوئی کرتے ہیں لیکن میری اپنی رائے بڑی واضح ہے کہ اگر آپ آگے کے راستے کا تعیون نہیں کریں گے تو یہ الیکشن بے مقصد ہیں ان سے کچھ نہیں ملے گا انتشار کے علاوہ تو آپ کیا نئی جماعت بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ نئی جماعت دیکھیں نئی جماعت کے بارے میں بات چلتی ہے نئی جماعت پاکستانی کہا کے ایک سوٹھ سٹھ جماعتیں بنی ہوئی ہیں اگر حل جماعتیں ہیں تو ہم بھی جماعت بنا لیں گے لیکن آج ضرورت ہے عوام کے مسائل کی بات کرنے کی عوام کی تکلیف کی بات کرنے کی ان کے حل کی بات کرنے کی یہ جو تین جماعتیں تو مجھے کرتی بڑی جماعتیں تو بات کرتی یہ نظر نہیں آتی تو اب اس کا مطلب ایک ضرورت ہے بلکل آج ایک جگہ بھی ہے کہ جہاں پر ایسے لوگ ہوں جو بات کر سکیں ملک کے مسائل کی ان کے حل کی بات کر سکیں تو آپ لیڈ کریں؟ یہی ہم نے ری امیجنگ پاکستان بنایا تھا لیڈیشم کی بات نہیں یہ دیکھیں میں نے نہ زندگی میں کبھی کے عوضے کا متلاشی رہا ہوں نہ اقتدار کا متلاشی ہوں مجھے یہ باتیں نہیں چاہیئے لیکن ملک کے مسائل کی بات کریں عوام کی تکلیف کی بات کریں حل کی بات کریں حل یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اقتدار دیتے ہیں دیکھیں پھر میں کیا کرتا ہوں اقتدار پچھلے تین سال میں ہر ایک کو مل گیا پاکستان میں کوئی شخص بھی کوئی سیاسی ریڈر کوئی سیاسی جماعت اقتدار سے محروم نہیں رہی آپ نے کیا کیا میرا سوال یہ ہے اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کچھ طاقتیں بھی تھی جو کہ چلا رہی تھی جنہوں نے یہ اپنے نشاندے ہی کی وہ ساری چیزوں کے اوپر طاقتیں ہمیشہ سے نہیں ہیں طاقتیں قانون کے دائرے کے اندر ہوں گی تو مصبت ہوتا ہے قانون سے جب باہر جائیں گی آئین سے باہر جائیں گی نفی ہوتی ہے لیکن نوے فیصد کام وہ ہوتے ہیں آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے ہم ہمیشہ یہ ماری ایک مشکل رہی ہے ہم ہمیشہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اس نے ہمیجے یہ کام کرنے سے روک دیا یہ اکثر شکوا آپ کو ملے گا کہ جی انہوں نے یہ کہا جو آپ کر سکتے تھے وہ تو کر دی